لپے آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری ہمارے ملک سے کریپشن کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ یہ آج کا سوال ہے، آج کے حالات کا سوال ہے کیا آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کوئی حکیم ہے حکمت جاننے والا ہے، حکمت سکھانے والا ہے بات بتانے والا ہے، مثال بنانے والا ہے ہے کوئی، کسی کے پاس ہو پورے زمانے میں کسی ملک میں، کسی حکومت میں، کسی مذہب میں کسی کلچر میں، کملی والے سے بڑھ کے ہے کملی والے سے سیرت مبارکہ میں دو چیزیں مجھے مجھ تک پہنچی ہیں، جو میں نے پڑھی ہیں، جو میں نے دیکھی ہیں میں نے جب غور کیا، تو میں نے محسوس کیا کہ یہ وہ طریقہ ہے جس سے ملک میں کریپشن ختم کی جا سکتی ہے ایک واقعہ ہوا، ایک عورت پہ چوری کا انظام لگا اس کا نام تھا فاطمہ بنت عسید جب اس کو پکڑ لیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا جانا تھا، صدا کیونکہ آپ قاضی القضاء تھے، شپسالار تھے، صدر تھے، منصف تھے، جج تھے، سب کچھ آپ ہی تھے تو لوگوں نے تیار کیا عسید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو رشتے میں مو بولے بیٹے کے حوالے سے زید بن حرسہ کی اولاد ہونے کے حوالے سے آپ کے پوتر بنتے تھے کہ یہ کیونکہ بڑے خاندان کی عورت ہے تو تم رسول اللہ سے سفارش کرو کہ اس کو چھوڑ دیں تو جب عسید بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب انہوں نے یہ بات کی تو آپ کا چیرہ مبارک سرخ ہو گیا غصے سے اور فرمایا عسامہ تم جانتے ہو کہ بہت سی قوم میں صرف اس لیے تباہ ہوئیں کہ ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ صاحب حیثیت کو چھوڑ دیتے اور کمزور کو سزا دیتے اگر آج میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹتا نہ چھوڑتا یہ سٹیٹمنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ایک قانون دے دیا کہ قانون سب کے لیے ایکول ہونا چاہیے کمزور یا طاقتور صاحب اختدار یا بھوکا کسی کے لیے کوئی فرق اس میں روا نہیں رکھا جا سکتا اگر تباہی سے بچنا چاہتے ہیں یہ بھی بتا دیا ساتھ کہ تم سے پہلے بہت سی قومیں اس وجہ سے تباہ ہوئیں دوسرا واقعہ مدینہ میں کچھ لوگ آئے چھے لوگ جن کے جسم پہ خارش تھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست گزاری کہ ہمیں خارشہ علاج دیا جائے آپ نے فرمایا کہ جو ہماری اونٹنیوں کا بڑا ہے جہاں ہماری اونٹنیاں رہتی ہیں وہاں پہ رہو اور ان کا دودھ پیو انشاءاللہ تم شفایاب ہو جاؤ وہ چھے دن میں شفایاب ہو گئے یا پانچ دن میں یا سات دن میں جو بھی دن تھے انہوں نے یہ کیا ان لوگ سے جاننے والے نہیں تھے جو حارش تھے وہاں دو حارش کہتے ہیں چوکیدار کو ان دونوں کو قتل کیا اور جتنی اونٹنیاں موجود تھی بیت المال میں ان کو لے کے رفو چکر ہو گئے جس وقت آپ تک یہ بات پہنچیں آپ نے ان کے پیچھے لوگ دھوڑائے اور ان کو گرفتار کیا گرفتار کرنے کے بعد ان کو لے آئے مدینہ ان کی آنکھوں میں سلائی پھروا دی ان کے دونوں طرف کے ہاتھ کٹوا دیئے دونوں طرف کی پاؤں کٹوا دیئے اور لاشے ان کے دھوب میں ڈال دیئے یہ کون کر رہا ہے جو رحمت اللیل عالمین ہے مگر ایک قانون دے دیا آپ نے کہ جو مملکت خداداد کا کسی بندے کو مارے گا یا اس کا مال لوٹے گا اس کو فوری سزا دو اور عبرتناک سزا دو عبرتناک سزا دی جس سے آئندہ کے لیے مدینہ فلائی مملکت میں تبدیل ہو گیا کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہاں کا قانون توڑے وہاں کی کوئی چیز چوری کرے وہاں کے کسی انسان کو تقلیب پہنچائے یا اس کی جان لے یہ سور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہمارے ہاں تو ابھی تک ایسا نہیں ہوا تیسری بات جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وہ جو رضی اللہ تعالی نے فرمائی آپ نے فرمایا کہ کوئی قوم ایمان کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے پنپ سکتی ہے عدل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہے عدل کے نظام کو سختی سے لاغو کیے بغیر ملک میں امن قائم نہیں ہو سکتا آمان نہیں ہو سکتا فلا نہیں ہو سکتی پناہ نہیں ہو سکتی میں نے اس پہ بہت سال پہلے ٹی بی پہ بھی بات کی تھی یہاں بھی بات کی تھی کہ سامنییں جب پکتی ہیں جو دالیں ہوتی ہیں سب دیہات کے لوگیں جانتے ہیں تو کوئے وغیرہ چڑیئے جانور جو ہے پرندے جو ہیں وہ ان کو دالوں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ذمیدار یہ کرتے تھے کہ کوئے کو مارنا اور بانس پہ اس کو اپنے کھیت میں ٹانگ دینا جس کے ڈر سے دوسرے پرندے نہیں آتے تھے تو میں نے کہا تھا کہ اگر پاکستان کو بچانا ہے تو کوئے ضرور ٹانگنے پڑیں گے اگر کوئے نہ ٹانگے تو ہمارا کھیت محفوظ نہیں رہے گا اللہ آپ کر میرا حامی و ناصر دوسرے پاکستان